چھتے زرڑ اوپن اسکول اچھا دس ہندی پیپر فول سلیوشن تیہا پیپر سلیوشن آپ کو پورا ملنے والا ہے دیکھ لیجئے آپ کو سبھی کشنوں کے پورے آنسر ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکرپٹ مت کریے گا کیونکہ سبھی کشنوں کے آپ کو سارے آنسر ملنے والے ہیں یہ دی آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کشنوں کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو آئیکن کو آن کر لیجئے جس سے ہمارے اگلی ویڈیو نوٹف کریں سب سے پہلے ملیتے سٹارٹ کرتے ہیں اتحسائے کس رس کا ہستائیب آؤ تو اتحسائے کس رس کا ہستائیب آؤ دوسرے کا تو آپسن نمبر دوسرے کا تو رائٹ آنسر نیچ لکھا ہوا ہے ویڈرس کون ہو جائے گا دوسرا اس کے بعد نیکسٹ ہے کبھی ناغار جن بیچ کے مادہ ہم سے کس کی بات کر رہے ہیں تو کس کی بات کر رہے ہیں سدھاران ویکتی کی کس کی بات کر رہے ہیں سدھاران ویکتی کی کبھی ناغار جن بیچ کے مادہ ہم سے کس کی بات کر رہے ہیں سدھاران ویکتی کی نیکسٹ ہے کبھی نے جگانے کا انرود سور پون پچھے سے کیا ہے کیونکہ وہ کریہ سی لیں کیا ہے کریہ سی لیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوسرا کبھی نے جگانے کا انروز سور پون پچھی سے کیا ہے کیونکہ وہ کریہ سی لیں پانچ ماہ بنگارت پرہ دھاری سب سکتی کون سی ہے کون سی ہے بنجنا تو تیسرا اپسن صحیح ہو جائے گا یہ دی اچھا لگ رہا ہو تو چینل کو فٹا فٹ سسکرائب کریے ویل آئیکن کو آن کر دیجئے ہمارے اگلی ویڈیو نوٹفکر آپ کو سب سے پہلے ملے اس کے بعد نیک ہے رکھتے سانو کی پورجی کریں ناک میں دمکارت کیا ہے پریسان کرنا پریسان کرنا سب سے سیانی ہو گئی ہے سب سے سمجھدار ہو گئی ہے سب سے سمجھدار ہو گئی ہے یہاں کیا بھریں گے دوسرے میں بیٹیا بیٹیا سب سے سیانی ہو گئی ہے بنگال میں دسائرہ کے روپ میں منایا جاتا ہے بس کی حالت کے بیان کے بہانے کی حالت فینک کیا گیا ہے لیکھا کو نکٹ کھوجنے کی کون گیا تھا اس کے بعد نیکسٹ ہے ستہ ستہ بتائیے تو بجار بھاؤ سے گرہانکوں کو لاب نہیں ہوتا ہے غلط تو پہلا اپسن کیا ہو جائے گا آپ کو غلط اس کے بعد نیکسٹ ہے ورنوں کی گنتی پر آدھارے چھند کو وانک چھند کہتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا سہی بانگلا سب سے پراشین بھانسا ہے غلط انترچ میں جانے والی پر تھم مہیلا کلپنا چابلہ تھی سہی ہے منس کا سری جڑپنڈ ہے سہی ہے یہ سہی غلط دیکھ لیجی اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سہی ملان سہی ملان دیکھ لیجی اس کے بعد نندک کو اپنے پاس کیوں رکھنا چاہیے نندک کو اپنے پاس کیوں رکھنا چاہیے نندک کو اپنے پاس اس لئے رکھنا چاہیے کیونکہ یدی نندک آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی برا کام نہیں کروگے اور اس برا کام یدی آپ کو دھوگے سے ہو گیا تو آپ اس کے پراشت کے لیے اس کی ساؤدھانی ڈھوڑیں گے اور اس کو ساؤدھانی بڑھ دیں گے اس کے بعد تدسم اور تدبوت آئیے دودھ اونٹ تدسم گھائے کرم تدباؤ نوٹ کر لیجئے اوپر کے دو تدسم نیچے کے دو تدباؤ ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوششن ہے کوششن نمبر چار بے وقت جگانے پر کیا ہوگا بے وقت جگانے پر کیا ہوگا آپ لوہے آپ لوہے کہ تب اپنے گلے اور دھرنے کی پرکریہ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ لوہے کس سے دینے کو پیوک کے برطن بھی بنتے ہیں اور اور جار بھی سوی بھی بنتی ہے اور گولی بھی ناری تب بلت کر اس کے انیک روپوں میں ڈھالی جاتی ہے اس کا بس اپنا سہناج سیمہ پارک کر جاتا ہے جو اس کی نوین سروب سامنے آتا ہے او سکتا پڑھنے پر وہ آکرمک بھی ہو سکتی ہے آپ نے یا آپ نے پریوار کی رچہ کے لیے اپنے استطعہ کے لیے اپنے سامان کی رچہ کے لیے وہ گولی کے سامان چلتی ہے وہ ہے یہ گولی جیسا چلنا وہ یہ اچھت کار کرتی ہے تب ہی ویرانگنا بنتی ہے اس لیے کیول یہ کہنا ادھورہ ہے کہ ناری سکتی سہتی ہے اور اس کا کرونا دیا سانووتی جیسے کہ اس کے تت کا ایک پہلو ہے دوسرے پہلو ہے کہ اس کی وارتہ اس کی سائے سے کار جس کا کار اور اس سے ویرانگنا کہا گیا کوششن نمبر پانچ میں تپتی دیکھا گلتی دیکھا میں گلنے کا کیا آرسہ ہے بھگلا سماج کی ڈھونگی اور پاکھنڈی ورگے کا پرتیق ہے بھگلا سماج کی کس ورگے کا پرتیق ہے ہمالے پروت یہی پونٹ ساگر کی گلتی بھی لہرے بھی یہی دور آتی ہیں وید دوسری اور ہمالے پروت بھارت کی اتردیس میں سمدر دچڑ میں کبتہ یہ کہنا ہے کہ بھارت بھر میں اتر سے دچڑ تک سبھی لوگ یہ جان نا چاہتے دیس وقت ویروں کا بسند کیسا ہو سنگھار میں ایک بلدان کے راستے پر چلیں ہمالے میں بار بار کیا پکار آ رہی ہے ہمالے سے بار بار کیا پکار آ رہی ہے ہمالے پروت یہ پونچ ہمالے یہ پونچ ساگر کی مرجی ہوئی لہریں بھی یہ سوال اٹھا رہی ہیں وہی دوسری اور ہمالے پروت کی اتر دسا میں سمدر دچڑ دسا میں کبھی ڈاؤٹ تو پانچ سیکنڈ میں ڈاؤٹ نٹ کے ساتھ کریں انہیں آؤٹ کوششن کی پک نکالیں اور سوئے کریں اور ترنت ویڈیو سلیوشن پائیں چاہے وہ فیجکس کیمیسٹی میت بائیلو جی سی بی ایس سی بورڈ یو پی بی بی ہر مہار راجستان یا ادر بورڈ کے ہوں یا آپ کی کچھ چھ سے لے کر بارہ تک کلاس ای ای جی مین نیٹ کی سبی کی کلاس آپ کو پڑھائی جاتی آپ کی کلاس چھ سے بارہ تک آئی ای ہندی انگلیز دونوں مادیام سے سبی آن لائن کلاس چلتی ہیں ڈاؤن لڈ ایپ تک سبی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیس سک بھکت ویروں کا وصند کیسا ہو وہ سنگار سے ٹوب جائیں یا والدان کی راستے پر چلیں سری کشن کو ماکھن کھلانا چاہ رہے ہیں کون مسری کشن کس کو ماکھن کھلانا چاہ رہے ہیں سری کشن ماکھن بہت پری بھوکا اس لیے رہا بہت رات پر بھوکا رہا کیونکہ نرملا نے اس کے لئے روٹی نہیں بنائی تھی ناراج سواجنوں کو کیوں منع لینا چاہیے سواجنوں کو سواجنوں کو بار بار منع لینا چاہیے کیونکہ سواجن ویکتی جلدی نہیں ملتے سواجن ویکتی موٹیوں کے ہار کے زمان ہوتے جو جتی پر روٹ منا پر مان جاتے اور اگر مان رہے ہوں تو ہمیں صحیح راستہ کون دکھا گیا اس لیے ہمیں سجنوں کو بار بار منع لینا چاہیے چھن نمبر گیرمہ چھند ویدھا میں نمنا کو سمجھائے پاد چرد ماتر ورن تک بعد قویتہ میں گاؤں لوٹنے سے قویتری نے کیا انبو کیا بتائی بہت دنوں بعد مجھے ایک گرامیڑ پرکتی کی رمڑی و موحق روب میں دیکھ کر انند کھان بہ ہوا میں نے وہاں کی سنیری فصل اور مسکرات دھان کوٹ کی یکتی کسوریوں کی مست کھٹک کھومل تاجے مال سری کے فولوں کی سگند دگ سگند کانبہ کیا کشن نمبر چود بہدر کہانی کا کیا ادیس ہے اس کہانی کا ادیس سماج میں اتپن ورگ سنگرز کو معنوی سہن بہتی دوارہ سمعبت کرنے کا سندیز دینا ہے دوستو کے پرتی مانا ہوتا ایوان پریم دلوں میں پڑی درار کو بھر دینا بہتی بھی مانوی اس نے اور سمید ناؤں کا بھونک مال دوارہ پیٹے جانے اور پت کریا سروپ اس کے دوارہ گھر چھونڈ دی جانے پر پریوار کے سامنے لوگوں کو پس چاپ کانبہ ہوتا ہے پر سوائم کو دوسی محسوس کرتے اور دھنی اور نردن ورک بھید مانوی بھانا ہی کرم کر سکتی ہیں لے کم کو دنوں کے ہیتوں کا پریورتن اور سب کے پردی سان بوتی پونڈ بیوار بنائے رکھنے کا سندیز دیتا ہے اس کے بعد نیکسٹ نمبر سولو بادل کے آنے پر گرام باسی کس بادل کے آنے پر گرام باسی بہت خصوخ ویسے ہی پرسند ہے جیسے کوئی مہمان بہت دنوں بعد گھر میں پتہ رہا ہو تلاب پوری بارات سے پیر پکڑنے کے لیے پانی بھرا ہے وید یوت پیپل سواغت کے لیے تطپر ہے میں گروپ کے مہمان کے کلا گاؤں میں پڑھنے پر بھومی پوی طرف ہو جائے گی گرام باسی اپنے اپنے گھروں میں کھڑکی اور دروازے سے جھانک کر مہمان کو نہ رہے ہیں لوچ پرچلت گردن جھک کر اٹھ کر سواگت کرتے ہوئے تیار کے سونی اپنا گھونگٹ کی آنڈ میں تیرچی نجروں سے نحار رہی ہیں پریوجنہ کیسے بنائیں پریوجنہ کی دو حصہ بتائیں پریوجنہ کی پریوجنہ ایک انوٹھ اتفاد یا سیوہ سے سرجن کے لیے جانے والی آہستہ پریاس کے روپ میں کی گئی ہے آہستہ کا عرض ہے کہ پریوجنہ ایک نشجت انت ہونا چاہئے اور انوٹھ ارث ہے اتفاد یا سیوہ جو اسی پرکار اتفاد یا سیوہوں سے بھینو ٹینر سے پریوجنہ کو ایک ایسے پریاس کی روپ میں پریواست کیا جسے مانو سمگری دوتیو اور گیان سنسادنوں کو ٹھیک طریقے سے سنگھ ٹھت کرتے ہوئے دیئے گئے نردیسوں اور سیوہ کو کیا جا سکے کبیر داس کے انصار ان کے کل میں اونچے کل میں جنم لینے کا لاب کا پرابط نہیں ہوتا ہے کبیر داس جی اونچے کل میں جنم لینے سے کوئی وقتی اونچہ نہیں ہوتا یدی اس کے کار اونچے نہیں ہے تو وہ وقتی کبھی اونچہ نہیں ہو سکتا اونچے ارثہ سیشت کار کرنے والا وقت ہی اونچہ ہوتا وے اداران دیتے ہیں کی یدی سونے کے کلس میں مدرہ بھری ہوئی ہے تو سواہدو لوگ اس کلس کو پرسنس نہ کر نندہ کریں گے کیوشی نیمبر نائس بہت دنوں بعد کبھی تک گام میں جیون کچھ جھاکی کس پرکار پرستط کی گئی بہت دنوں کے بعد گھمکڑ کبھی کی دیس پرکتی اور گھرے سمید ناؤں کا ایک درلپ ساتھ پرستط کرتی گھمکڑ پرورتی کا ہونے کے کارن بہت دنوں بعد کبھی اپنے گرامیڑ وات ورن میں آ کر پکی سنہری لہروں حصلوں کی مسکان دیکھ کر آہتت ہو جاتی ہے دھان گھوٹتی کے سوریوں کی کوکل کنٹھی تان سن کر مند مقت ہو جاتی ہے کشن نمبر بیس بیتی بی بہاوری جاگری گھوٹتہ کے انصار پراتا کالین سندھر کا فرستار سے لکھے پراتا کال ہو گیا اس تطور پر بل دیتے ہو سکی کہتی ہے پچھ کی کلر رو پیچان اور ایوہم سور تی رہے کون پل کی آنچ کن ہو رہی ہے ادھار دھیمی دھیمی ہوا کو تھرکنے لگی ہے اور سنو یہ لطا بھی اپنی حد کھلے پھول روپی گھگری میں نیا رس بھر لائی ہے کلا سے پھول منے کی پرکریہ میں آدھ کے لیے پھول کی آکتی کلس یعنی گھگری جیسی ہوتی ہے اور بیچ میں تاج رس کی پوڑ پراغ ہوتی ہے یہ یہاں آج کھلے پھول اور رس سے بھری گھگری سمانتا کی ادھار پر سندر روب بوان پڑھا ہوگا چاہتا ہوں جہاں مچھروں کے پرکوپ سے سدار لوگ آجی دوبر ہو گیا ہے سام کی فٹ پات پر دکان لگانے والے دکاندار اس کے پرکوپ سے نہ تو اپنا سامان بیج پاتے ہیں اور نہ ہی خریددار دکانوں پر کھڑا ہو کر سامان خرید نے کی حمد جڑھا پاتے ٹھیلہ مجدور آدھی ان کے باعث کام کرنے کے کتراتے ہیں ان مچھروں کے پرکوپ کے تحت ترہ ترہ کی روک فیل ملیریا روگوں کی سنکھیا دن بڑھتی جا رہی ہے سب سے دکھت بات یہ ہے کہ نہ تو نگر نگم کے کرمشاری اس بات پر دھیان دے رہے چھڑکاؤ تو سم بہت مہینوں سے نہیں ہو ہے نگر نگم کے محلے کے لوگوں کو سواست رچھا کا بھار بھی آپ کے اوپر آتا آپ سے انرود ہے کہ آپ اس شیطر کی جنتہ کی پکھار پر دھیان دینے پر تورنت کرپا کریں اس پتر کے لئے آپ آ کر اس شیطر کی دردسہ کا اولوچن اپنے آنکھوں سے آ کر یہاں جنتہ کی سرچہ کے لئے آپ بھی لمب قدم اٹھا سیدھن بہت دی اس کے بعد نیکسٹ ہے سندر وسید بیعک کہ پرستود قدیان سماری پارٹ پستق سرجن سے سنگلت ٹھیلے پر ہمالہ سیرسک پارٹ سے لیا گیا اس کے لے خک درم بھارتی لے خک تتہ اس کے ساتھیوں نے ٹاگ بنگلے میں اپنا سامان رکھ دیا اور برامنے میں بیٹھ کر ایک پروت سکھاؤں کی اور دیکھتے رہے ان کے من میں ترہ ترہ کی بہونہ ات پن ہو رہی ہیں بیا خیا لے رکھ کہتا ہے کہ من میں اٹھنے والے بہونہ کو بت بہونہ